پشاور چڑیاگر کولنے سے عبرونے کے دوبارہ بحال سیکٹری وائڈ لائف کے مطابق جانوروں کو پرامن اور محفوظ ماحول فرہم کیا گیا ہے چڑیاگر میں مزید نئی جانور اور بہتری کے اقدامات بھی جاری ہیں زو میں کچھ جانور ایسے ہیں جو کہ ابھی ہم نے لانے ان کے لیے بھی ہم انکلوزرز بنا رہے ہیں اور کافی سارے انکلوزرز ہمارے بن گئے ہیں اینیملز کے لیے ہم نے کانٹریکٹس کی ہوئے ہیں وہ اینیملز بھی اب آئیں گے بکاز ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زو میں جو اینیملز ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے وہ ضرور ہم ڈسپلی کریں تاکہ بچوں کو ایڈیوکیشن بھی ملے اور لوگوں کو تفریح بھی ملے چڑیاگر میں مختلف نویت کی جنگلی و دیگر جانوروں کو دیکھنے کا اپنا ہی مزا ہے آج ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے آج ہم نے کافی جانور یہاں دیکھے کافی خوشی بھی ہوئی کہ پشاور میں پہلی بار اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے کافی ڈیفرنڈیفرنڈ زو میں جو ہے ڈیفرنڈڈیفرنڈ اینیملز ہیں ٹائگر ہے جرافز ہیں اور ان کی دیکھ بال جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہو رہی ہے یہاں پر آئیں انجوئے کر لیں ماشاءاللہ کسی چیز کا ٹینشن نے بہت سہول ہے ہم نے یہاں پر کافی سارے جنگلی جانور دیکھے بہت سے پرندے دیکھے مور دیکھا اور سب سے خوبصورت بھالو دیکھا تو کافی انجوئے کیا ہم نے ہم یہاں یونیورسٹی سٹوڈنٹس آئے میں ہیں اور کافی مائنڈ ہمارا فریش ہو گیا سیکٹری وائیڈ لائف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پشاور چڑیاگر ہے حکام کے مطابق چڑیاگر میں تفریق کے ساتھ جانوروں کے بارے میں معلومات اور اگر ان پر کوئی طالبلم ریسرچ کرنا چاہے تو حوصلہ وزائی اوصولیات فرہم کریں گے علی شنواری دنیا نیوز پشاور